بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل جسے دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ اس کی دنیا میں گھوم ہے ایسا لگتا ہے موبائل فون ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور ہماری عادتوں میں شامل ہے بہت سے لوگوں کے لئے یہ کسی نشے سے کم نہیں سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ واشروب میں بھی موبائل فون کا استعمال اس قدر عام ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ موبائل فون استعمال نہیں کر رہے بلکہ موبائل فون آپ کو استعمال کر رہا ہے پاکستان میں بے ہیائی اور فہاشی اتنی بڑتی چلی جا رہی ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں سننے کو مل رہا ہوتا ہے اور یہ سب موبائل فون کی وجہ سے ہے اگر ایک موبائل آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہی موبائل آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی موبائل کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں دن رات فلمیں گانے ٹک ٹاک کا استعمال گھروں سے برکتیں اور سکون کو ختم کر رہا ہے رات کو سوتے وقت موبائل کا استعمال صبح آنکھ کھلتے ہی ہم اور کوئی کام نہیں کرتے سب سے پہلے اپنا موبائل دیکھتے ہیں دوستو ہم مسلمان قرآن پاک کو بھول بیٹھے ہیں اللہ کو بھول بیٹھے ہیں نبی پاک کے فرمان کو بھول بیٹھے ہیں آج گھر کا ہر فرد موبائل کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور یہ آج کے دور کا عظیم فتنہ ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے آج میں آپ لوگوں کو اللہ پاک کے دو ایسے عصم مبارک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک کے ان دو ایسے مبارک کو اپنے موبائل میں رکھ لیں اپنے موبائل میں سیو کر لیں جو ایسے مبارک میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور اسے اپنے موبائل میں رکھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و قرب کے ساتھ صبح جب آپ لوگ اٹھیں گے اور صبح اٹھتے ہی اللہ پاک کے ان دو ایسے مبارک کو پیار اور محبت کے ساتھ دیکھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ مالک جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اگر آپ بھی اللہ پاک کے ان دو ایسے مبارک کو محبت سے دیکھ لیا کریں گے تو آپ کا سارا دن خوشی سے گزرے گا سارا دن آپ خوش رہیں گے کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی گم آپ کے نزدیک نہیں آئے گا ہر کام میں برکت ہی برکت پیدا ہوگی اور آپ کا دن بڑے سکون کے ساتھ گزرے گا دوستو اللہ پاک کے دو ایسے مبارک ہیں المعزو المزلو المعزو المزلو اللہ پاک کے یہ دو ایسے مبارک بہت ہی پیارے ایسے مبارک ہیں ان کو اپنے موبائل فون میں رکھ لیں صبح اٹھتے وقت ان ایسے مبارک کو پیار محبت سے دیکھ لیا کریں آپ کا دن بڑے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ گزرے گا دوستو آج ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں دو دو تین تین گھنٹے کی فلم دیکھتے ہوئے ہمیں وقت کا پتہ بھی نہیں لگتا لیکن جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو ہم دو تین منٹ میں ہی تھک جاتے ہیں اور حمد ہار جاتے ہیں دوستو آج گھروں سے برکتیں اسی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں گھروں میں پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے اور جب ہم اللہ کو بھول بیٹھیں گے اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں گی رحمتیں کیسے آئیں گی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی اور مصیبتیں کیسے دور ہوں گی آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج کل سو میں سے کوئی ایک انسان ایک آدمی ایسا ہوگا جو اتمنان میں ہوگا خوش ہوگا نہیں تو جس کو مرضی آپ اپنے سامنے بٹھا لیں وہ اپنے دکھ درد اپنی پریشانیاں آپ کو بتانا شروع کر دے گا ایسا لگے گا کہ جیسے ساری دنیا کی پریشانیاں اور دکھ درد اسی انسان کے پاس ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کی سنت کو چھوڑ کر دجالی فتنوں میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں اور اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے خاص کر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری فیملیوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے دوستو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اس ویڈیو کو ہمیں کم از کم دس ہزار لائک چاہیے لائک کرنا آپ لوگوں کا کام ہے تاکہ ہماری محنت کا جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ